بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے فلم زندگی تماشا بنی کو سنسر بورڈ میں ایک مرتبہ ریویو کیا اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور یہ فلم بھیجوا دی گئی ہے اسلامی نزیاتی کانسل کو آخر اس لن کے اندر معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ سنسر بورڈ اس معاملے کو حل نہیں کر پایا ہمارے ساتھ اس وقت سینئر فلم ریپورٹر اشفاق حسین موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اشفاق حسین کیا معاملہ ہے کیونکہ یہ فلم اسلامی نزیاتی کانسل کو بھیجوائی جا رہی ہے جی اشفاق فلم دو دفعہ جب تینوں سنسر بورڈ سے سنسر ہو جاتی اسے سنسر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے سنسر بورڈ ایک باختیار ادارہ ہے جہاں بڑے اچھے اور بڑے سینئر اور بڑے پڑے لکھے کلیمی آفتہ لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے بعد ایک گروہ کے کہنے پہ یا چند لوگوں کی اعتراض پہ اس فلم کا کیسے رکا جا سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جب لوگوں نے یا کسی گروہ نے یا چند حضرات نے یہ فلم دیکھی ہی نہیں تو کیا انہیں کوئی الہام ہو گیا کہ اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی مذہبی اختلاف کی گئی ہے یا کسی فرقے کے خلاف بات کی گئی ہے تو کیسے یہ ہو گیا ایک سوچی سمزی سازی کے لیے تاکستان فلم انڈسٹری کو پیچھے لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے چند لوگ جو ہیں وہ اس فلاف کے لانے کی وجہ سے انتشار پہلا رہے ہیں تاکہ پاکستان فلم انڈسٹری کا امیٹ خراب کیا جائے اسواق آپ کافی پرانے فلم ریپورٹر ہیں آپ کی شاء اللہ کافی زیادہ گرپ ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فلم کے اندر کوئی ایسی متنازہ چیز نہیں ہے تو فلم کی ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے اس کو پبستی دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میں آپ کے اس پوائنٹ سے خلاف یہ کروں گا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عاشر عظیم نے ایک فلم بنائی تھی مالک جس میں صرف وزیر اعلیٰ کا نام لیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کو کرپ دکھایا گیا تھا اس فلم کو لگنے نہیں لیا گیا تھا اس فلم کو روک لیا گیا تھا اسی طرح اس طرح بندی آئیت کی گئی تھی اس کے بعد حال ہی میں شمون اباس نے ایک فلم بنائی تھی دورج جس میں کہ وہ بکر والے واقعے جو میں مردہ لوگوں کا وہ گوشت کاتے تھے اس میں کیا اعتراض آ گیا تھا آپ اس فلم کو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں بات جاتی کہ آپ پہلے فلم دیکھ لیں جب سینسر بورڈ نے کلیر کرتی اسے ریلیز ہونے دیں ریلیز ہونے کے بعد اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے دین آپ اسے جہاں مرضی لے جائیں آپ کوٹ میں لے جائیں آپ اسلامی نظریاتی کانسل میں جائیں جب آپ نے سینسر بورڈ بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو آج سے پہلے کسی فلم کو اسلامی نظریاتی کانسل میں کیوں نہیں لے جائے گیا اس وقت میں اس پروسس کو نہیں سمجھ سکا آپ نے یہ کہا کہ سینسر بورڈ نے فلم کو پاس کر دیا ہے تو پھر یہ کون پرسنیلٹی ہے کون سی کونسا ایسا ادارہ ہے جس نے یہ تمام تر معاملہ اسلامی نظریاتی کانسل کو بجوا دیا کیونکہ فائنل ہی تو سینسر بورڈ ہی ہوتا ہے جب وہ کسی فلم کو اوکے کا سگنل دے دیتا ہے سیڈیفکیٹ جاری کر دیتا ہے تو وہ فلم ریلیز ہو جاتی ہے رائے صاحب یہی حیرانی کی اور پریشانی کی بات ہے کہ کل جب پہلے 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 سینسر بورڈ کا بندی تک فلم ریلیز نہیں کر سکتے آپ اس کے پاس اچانک فیڈل کا فیصلہ ہاتا ہے اس کے پاس سینسر بورڈ کا فیصلہ ہاتا ہے میرا سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کیا یہ فیصلہ سینسر بورڈ کا ہے کہ فلم کو اسلامی نزیاتی کانسل کو بجوائی جائے یا پھر سینسر بورڈ اپنا فیصلہ دے چکا ہے اور کسی نادیدہ ہاتھ نہیں یا کسی اور باثر شخصیت نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے فیصلہ کس کا ہے کہ یہ فلم اسلامی نزیاتی کانسل کو بجوائی جائے اچھا اشواق لزین آپ کو اس فلم کی کہانی کے متعلق علم ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی شاعر کا مزاق اڑایا گیا ہے کیا اس حوالے سے بات درست ہے بنادہ علی اختلافہ جانے آپ کسی بھی بات سے کر سکتے ہیں اگر فلم میکر میں کوئی اس میں مجھے اطراب کسی بھی مذہبی ذرکے کو اطراب ہے تو وہ کسی بھی ذریعہ سے پورٹ میں جا سکتا ہے چونکہ فلم ہم نے ٹیلر کیا تک دیکھی اور جو پریس کانسلزی ہے وہاں پہ دلکل کھل کر بات ہوئی ہے ان لوگوں نے پوری طرح سے یقین دلایا ہے کہ اس میں مذہبی اقائد کی کسی فرکے کی کسی طرح کی کوئی مزاق نہیں اڑایا گیا بہت بہت شکریہ شکریہ شواکر صاحب کا آپ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا اور فلم پروڈیوسر کا بھی نکتہ رذر آپ نے بتایا کہ اس فلم کے اندر اسلامی شاعر کا مزاق نہیں اڑایا گیا لیکن دوسری جانب کچھ ہلکے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلم کو پرسٹی دینے کے لیے ہائپ بنانے کے لیے یہ تمام طرح ڈراما رچایا گیا ہے در حقیقت فلم کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے فلم ریلیز ہوگی اسلامی نزیاتی کانسل فیصلہ کرے گی پھر یہ معلوم ہو سکے گا کہ اصل کہانی ہے کیا لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کیا یہ اسلامی نزیاتی کانسل کی ڈومین ہے یا پھر سنسر بورڈ ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتا تھا سلمان دہور آپ ہمارے زیادہ موجود ہیں ہماری رہنمائی کیجئے سنسر بورڈ کی جورسدیکشن ہے وہ ایکسکلوسف ہے یہاں پہ اب اگر تو تین سنسر بورڈ میں اس کو دیکھ کے اس کو سٹیفکیٹ جاری کر دیا تو وہاں پہ کوئی احمق تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ کوئی ایڈیٹس تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جو یہ کر رہے ہیں ماضی کے اندر کچھ ایسی صورتحال رہی ہے سلمان دیکھیں میں ایک بات ہوں آپ کو ایک چیز ہے ہم لوگ کسی چیز کے اوپن ہونے سے کیوں ٹرتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ فلم کو آنے میں بلکل اگری کرتا ہوں رپورٹر صاحب سے کہ آنے دیں آپ دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہے اگر کسی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی کفر کے یا کسی بھی وہ جو بھی اسلامی شاعر کے خلاف کوئی ایسی کوئی چیز آئی ہوگی اس میں لیکن بات یہ ہے کہ اگر کچھ برائیاں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کسی طریقے سے یہ ایک میڈیا میں نا لوگوں کو سنجھانے کا لوگوں کو سکھانے کا ٹھیک ہے فلم بھی ایک میڈیا میں تو اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو آپ آپ کے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں آپ اس کے وہاں ادھر جا کے اپلیکیشن دیں لیکن چلے اکوبند نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ جی بعد میں جو ہونا ہے آٹے بران میں تو پہلے سٹیپ نہیں لیا فلم بران میں لے لیا سلوان ہم جذباتی بھی ہیں کہیں آگ لگ سکتی ہے دنگا ہو سکتا ہے اور دشمن ہمسایہ ممالک پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی خامی کوتاہی ہو اور وہ اس بات کو متنگڑ بنا دیں شاید اس لیے بھی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسلامی نزیاتی کانسل کے رکن علامہ شفیق تسروڑی موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اب یہ فلمیں دیکھیں گے اور فلموں کے اوپر تفسریں بھی کریں گے شفیق مصروج صاحب شکریہ شکریہ رائے صاحب مصروج صاحب اب آپ فلمیں بھی دیکھیں گے اور فلموں پر تفسریں بھی کریں گے بس کیا کریں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جن کو کام کرنا چاہیے وہ صحیح طرح نہیں کرتے تو ایک جو کام ہے دوسرے کے سپرد کر دی جاتا ہے بارال جو بھی ہے ڈیوٹی وہ تو سار انجام دیں گے میں سنرا تھا بات پہلے جو بھائی بول رہے تھے اصل میں پاکستان کے قوانین کے تحت پیمرا بھی ایک موجود ہے سنسر بورڈ بھی موجود ہے اگر پیمرا اور سنسر بورڈ اپنے کام کو صحیح طرح سار انجام دیں تو پھر مشکلات نہ بڑھیں اور فتنے فساد بھی پیدا نہ ہو یہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ بات کریں لیکن اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کی بھی کچھ حدود مقرر کی جاتی ہے اور ہر ملک کے اندر قوانین سے موجود ہوتے ہیں جو حدوں کو متعین کرتے ہیں یہ جو فلم ہے مذکورہ فلم اس کے حوالے سے پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کئی لوگوں نے خطوط بھیجے تھے لیکن چونکہ ہمارے دہرہ ایک آرمی یہ چیزیں نہیں آتی تھیں تو اب یہ صورت حالات یہ ہوئی کہ اس پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور حکومت نے یہ کہا جی کہ اس کو ہم بھیجیں گے تو جب بھیجیں گے تو پھر دیکھیں کہ آج پانچ بجے کے قریب جو ہے سنسر بورڈ کی طرف سے لیٹر مصول ہوئے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دفاتر بند ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پراسس ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ جو چیز آئی ہوتی ہے پہلے اس کو جو سرچ کونسل ہے ہمارے سرچ والے وہ دیکھتے ہیں پر رکھتے ہیں اس کے بعد اگر اپنا یہ جو ہے ارکانیں کونسل ان کا اجلاس ہوتا ہے پھر اپنا اس کے بعد اپنا دیکھا جاتا ہے تو دیکھا تو یہ جائے گا کہ اس میں کیا تھیم ہے کیا باتیں ہیں اور اگر واقعتاً کوئی ایسی بات ہے پہلے تو سنسر بورڈ والوں کی ذمہ داری ہیں سنسر بورڈ بنا ہی اس لیے ہے پسور صاحب جو لیٹر آپ کو آیا ہے اس لیٹر کے اندر کوئی پیرامیٹرز دیئے گئے ہیں کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کن ایشیوز کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے یا ایک مجموعی فلم کے حوالے سے آپ کو ڈمین دی گئی ہے رائے سب ایسا ہے پہلے تو فردوس آشی قوان صاحب کا جو ٹویٹر پہ میسج آیا اس کی نکول ہم تک پہنچ گئی تھی بطور صحافی کے ہمیں معلوم ہو گیا تھا میں نے اس کے بعد چیرمین صاحب سے رابطہ کیا ہے جنابے ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب سے تو اس وقت تک ان کو نہیں محصول ہوا تھا پھر میں نے سیکرٹی صاحب سے بھی رابطہ کیا سیکرٹی صاحب نے بعد میں مجھے یہ بتایا کہ جب دفاتر بند ہوئے ہیں اس وقت آئے تو میں نے چیرمین کو وہ لیٹر پنچا دی ہے اب دیکھیں نا کہ اس کے اوپر چونکہ اپنا آیا لیٹ ہے اس کے بعد اپنا سرچ والے دیکھیں گے پھر پڑا چلے گا کہ اس میں ہے کیا چیزیں لیکن باہر حالی نزیاتی کانسل کی ڈومین کے اندر یہ معاملہ آتا ہے یا نہیں آتا لیکن حکومت نے ایک ذمہ داری آپ کو شونپی ہے آپ ایک آئینی ادارہ ہیں یقین ہے آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے فلم کے اندر تو میوزک بھی ہوگا گانے بھی ہوں گے اب آپ گانے بھی سنیں گے دیکھیں وہ تو اپنا دیکھنا تو یہ ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے اصل میں تو وہ یہ ہے جو نکات اٹھائے گئے ہیں کہ اس میں مذہبی طبقات کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں محافلے نات جو ہیں ان کے لیے برا جو سنا گیا دیکھا نہیں گیا وہ تو بات پر چیزیں ہیں گی نا نوبینا دور کے اوپر ہیں فیر چیزیں جو بیان کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں دار کے پھیلنے اور کیا کہتے ہیں آگ اور خون کے خدشات ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ ایسے طبقات کو جو ہمارے ہاں محترم قرار دیے جاتے ہیں محترم سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں اگر نازیبہ زبان استعمال ہوئی ہے یا غلط الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا ان کے بارے میں تضحیق امیز رویہ اشتیار کیا گیا ہے یا ان کے بارے میں غلط بیانی ہوئی ہے وہ جب چیزیں سامنے آئیں گے تو پھر اس کے بعد فیرسلہ کیا جائے گا پسنوری صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی اساس کے پاسدار ہیں آپ ایک آئینی ادارہ ہیں اگر فلم کے اندر گانے ہوتے ہیں آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں کچھ متنازہ سین یا متنازہ ڈائلوگ ہوتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ انہیں نکال دیا جائے تو میوزک شیوزک پھر جائز ہو جائے گا حلال ہو جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کے حوالے سے پوچھا گیا ہے جو سوال کیے جاتے ہیں آپ کے پاس سے پوری فلم آ رہی ہے سر وہ تو پھر ایک الگ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ اس کے مسیقی کے ہیں تو اگر یہ سوال آئے گا تو اس کے بارے میں دیکھ لیا جائے گا لیکن میں ایک ارد کرنے چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نظریاتی کونسل جو ہے پوری گہرائی اور توسع کے ساتھ وسط ظرفی کے ساتھ بھی وسط علمی کے ساتھ بھی وسط تحقیقی کے ساتھ بھی سارے جو پیلوں ہیں ان کو متنظر رکھے گی لیکن میں کہتا ہوں کہ سنسر بورڈ کے اندر کون ارکان ہے کیا ان ارکان کو یہ معلوم نہیں کہ اسلامی اقدار کیا ہے مشرقی روایات کیا ہیں یا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر فتنہ و فساد کا ہم دیش ہے اگر سنسر بورڈ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تو شاید یہ معاملہ آپ تک نہ پہنچتا یقیناً ان کی لاعلمی ہے یا معاملات کے اوپر گرپ نہیں ہے اسی لئے یہ معاملہ آپ کو بھیجا گیا ہے آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اسلامی نرزاتی کونسل نے سفارشات تو پہلے بھی بہت ساری کی ہیں نیب کونین کے اندر ترامیم کی گئی ہیں طلاق کے حوالے سے کی گئی ہیں وراست کے حوالے سے بہت کام کیا ہے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلم کے معاملے کے اوپر عمل درامد ہو سکتا ہے آپ کی باقی سفارشات جو ہیں وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہیں وہ داخلے دفتر ہیں ان کو بھی ٹیک اپ نہیں کیا جانا چاہیے بلکل کیا جانا چاہیے اور ہم تو سفارشات پیش ہی اس لئے کرتے ہیں کہ ان پر عمل درامد ہو اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اکثر جو چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس جو سفارشات کی صورت میں بات میں پہنچی ہیں مزارت قانون کو وہ حکومت ہی کی طرف سے آتی ہیں یا پارلیمنٹ کی طرف سے آتی ہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایویلمنٹ سے کسی کی طرف سے آتی ہیں کسی اعلیٰ عدالت کی طرف سے آتی ہیں پھر اس پر ہم سفارشات پیش کرتے ہیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم الحمدللہ آسف طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں جو ان کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ رکن اسلامی نرزیاتی کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ تحال ان کو صرف ایک خط ملا ہے وہ بھی دفتری اوقات کے بعد کل دیکھا جائے گا کہ اس فلم کے حوالے سے حکومت کیا چاہتی ہے کیا خط لکھا گیا ہے لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ اسلامی نرزیاتی کونسل گلشتہ کئی سالوں سے مختلف سفارشات کر رہی ہے لیکن ان سفارشات کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا لیکن آج ایک مرتبہ پھر ایک فلم کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے اسلامی نرزیاتی کونسل سفارش کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے اور کیا اس کے اوپر عمل درامت ہو سکے گا یہ تو آنے والا کل بتائے گا